السلام علیکم بارو جو اسی اسٹارٹ کنزاتی ہیں کلاس سبتیں ہیں جو ٹیون سبق ٹیون لیسن سبجک سندھی حضرت علی کرم لاہ وجہ جی مہمان نوازی سبق جو انوان آئے حضرت علی کرم لاہ وجہ جی مہمان نوازی پہرہاں سبق رید کا نکاں پہرہاں آسان دکھہاں لفظ دسنداتی ہیں دکھہاں لفظ ہیں جی مہمانہ کنداتی ہیں وہاں دکھہاں لفظ ہیں جی مہمانہ سندھی تو اردو ہوندی ہیں پہرہاں آئے لفظ تھورو تھورو لفظ سندھی ہے جو انہیں جی مہمانہ آئے احسان تھورو مینز احسان انجام مینز ابھی وٹن مینز ان کے پاس پوریو مینز مزدوری قتل مینز خجور سکل مینز سوخی اطم مینز آلا پرگھوڑ پرگھوڑ مینز سے دیکھوال کان دیکھوال پانجو مٹ پان مینز سے اپنی مثال آپ ہی ہویا ہی ہویا رکھیا لفظ ہے رکھیا لفظ ہے جی مہمانہ ماں بھی ہر ہے ریپیٹ کیا تو ریوائز کیا تو تھورو مہمانہ احسان انجام مینز ابھی وٹن مینز ان کے پاس پوریو مینز مزدوری قتل مینز خجور سکل مینز سوخی اطم مینز آلا پرگھوڑ مینز دیکھوال پانجو مٹ پان مینز اپنی مثال آپ ہنخ آباد احسان سبق نمبر ٹرین حضرت علی کرم لائے وجہ جی مہمان نوازی ہے جی ایکسرسائز حلق اندازی انجام جی کے سوال جواب بہن ساونہ کے حلق اندازی ایکسرسائز انہیں ایکسرسائز میں علف آئے ہیٹن سوالنجا جواب دیو ہیٹن سوالنجا جواب دیو سوال نمبر پہر ہوا سخیون جی قرآن مجید میں کہڑی تعریف چھلائے سخیون جی قرآن مجید میں کہڑی تعریف چھلائے سخیون سخیون مینز جمعوائے انہیں جو جو کو وائد آئے وہ آئے سخی سخی انہیں کے چھوائے جو کو اللہ جی راہ میں کچھ دیئے کہیں گریبا جی مدد کرے ٹھیک ہے تو انہیں کے چاہ جبا سخی چھوائے تہیت جمعوائے سخیون جی قرآن مجید میں کہڑی تعریف چھلائے جواب قرآن چھریف میں سخیون جی تعریف پہنے ترے انتھلائے سخی اوئے آئین سخی اوئے آئین جی کے مانون کے خادو کھارائن تھا جی کے مانون کے خادو کھارائن تھا انہیں اللہ جی خوش نوے دی کانل آئے کھارائن تھا انہیں کھاں خادے جی وز قابی قیمت نتھا وٹن انہیں کھاں خادے جی وز قابی قیمت نتھا وٹن نئی انہیں تے احسان کھارن تھا یعنی سخی انہیں کی تہوئے جی کے اللہ جی راہ میں کو سٹھو کم کھارن تھا یعنی فار ایگزمپل مانون کے خادو کھارائن تھا اللہ کے راضی کھارن لائے کھوش نوے دی میسی راضی کھارن یعنی اللہ کے راضی کھارن لائے کھا دو کھارائن تھا این انہیں خادے جی وز قابی قیمت نتھا وٹن این نئی انہیں تے احسان کھارن تھا ہی سوال ہوئے ہو سوال نمبر پہ رہی ہوں آنے اس آئندہ سے سوال نمبر بھی ہوتے سوال نمبر بھی ہوا ہے حضرت علی کرم لائے وجہ کہڑے تریا میمان جی سنبھال کھارن دا ہویا جواب آئے حضرت علی کرم لائے وجہ پانجی مانی مہمانن کے خارائے خوش تیندہ ہوئے آپ حضرت علی کرم لائے وجہ کہری تریاں مہمانن جی سنبھالک اندہ ہوا جواب حضرت علی کرم لائے وجہ پہنجی مانی مہمانن کے خارائے خوش تیندہ ہوا سوال نمبر ٹیو نبی کریم رضیہ جن حضرت علی کرم لائے وجہ جی سخاوت بابت شاہ فرمائو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کرم لائے وجہ جے سخاوت جے بارے میں شاہ فرمائو پانہ کریم جن فرمائو حضرت علی کرم لائے وجہ جن کہ سخاوت جے بارے میں کھین کریم صلی اللہ فرمائو آئے نبی کریم جن حضرت علی کرم لائے وجہ جن کہ سخاوت جے بارے میں کھین کریم صلی اللہ فرمائو آئے سوال نمبر چوتھو اسان کے گھرجان جو مطلب آئے اوے معنوں جے کے ضرورت مند آئے ہیں یعنی جس کے جہن جے گھر میں یا جی ہیں جو موڈا انا ہوجPs کھانا لائے پیانا لائے پہرانا لائے پائنے لائے اوے ان کے ضرورت ہوں دیا ہے شاہن جی خواہدے جی کپلن جی اور ان کے شاش کے غر جانچے بعڑا جواں نہ کہ گھر جانچے بعڑا جو جواب آئے ہوتا ہے اسان کے گھر جیتا فان چی ضرورت کے کو اتارے بھی ، فانج ذلورت کے جانچےisin تارے بھی یعنی پانچے ضرورت کے ختم کرے بھی انساناں جے گھر جاؤں جی مدد کرن گھر جے یعنی انساناں جے گھر جاؤں جی مدد کرن گھر جی یعنی انساناں جے ضرورتاں جی شہن جی جی کہ انہیں جے گرم نہ آئیں خادو نہ آئیں یا کپلا نہ آئیں پہریاں انہیں جی سنبھال لکھا جی وہ پانچے لائے بٹھے جی ٹھیکا تہی سوال نمبر چوتھوں جو مقصد آئے انساناں جے گریب انساناں کے جی کے شہن نہ انہیں انہیں پہریاں انہیں کے بٹھے جی پوئی پانا بٹھے جی ٹھیکا ایکسرسائز جو بے اسوہ خالب آرہو پانا کہیں یہودیہ جے دے ڈیش مزدوریہ کانویا پانا کہیں یہودیہ جے دے ڈیش میں مزدوری کانویا یعنی پانا کہیں حضرت علی کرم لائے وجہ انہیں جے پانا جو مقصد آئے تو حضرت علی کرم لائے وجہ یہکہ یہودیہ جے دے ڈیش میں مزدوری کانویا یعنی باغم ہے باغم ہی جے کہیں اہتا علی کا ہے ہی باغا ٹھیکا پوری ہے اے وز کھین ڈیڈیش ملی حضرت علی کرم لائے وجہ ہوتے مزدوری کھائی پوریوں کے انہیں جے اے وز شاہ ملے انہ کے انہیں جے اے وز کتل ملی کتل خجور کے چوندان ٹھیک ہے کتل ٹھیک ہے خجور کے چوندان نمبر ٹھیک ہے انہیں مہاں کچھ کتل وکنی دے ڈیش وٹھی آیا انہیں مہاں کچھ کتل وکنی دے ڈیش وٹھی آیا یعنی شاہ وٹھی آیا سامان وٹھی آیا سیدھو وٹھی آیا جو گھر جو سامان ہوں دو آٹھو تھی چاور ہوتھی آیا مختلف شہ ہوتھی آیا انہ کے چاچے پاس سندھیا میں سیدھو سیدھو چوتھو جدہیں خادو ٹھائی تیار چھو مہمان اچھی نکتو تہیی وارو کلاس ستین جو ٹیون نمبر لیسن ہویا سبک ہویا یو کمپلیٹ تھیو انہ کے پانچے گھر میں سبک پڑی ریوائز کے ہو جی کا ہوتے گا سمجھمنا چھے تہا ساکھے فیڈ بیک جو ساکھ سوال پوٹ اپ کے ہو تہاں وٹھی جی کے گروپ سٹھے لائنے انہاں گروپس میں سایاں نمبر رہنے اے انہاں نمبر رہنے جی تو وہ ساکھاں ہوئے سوال پوچھو جے کے بھی جے کو بھی ہنہ سبک جے اندر لکھوں الفاظ آہے یا لکھیا سوال آئینے ہوئے ساکھاں بنا ججب تھی تو ہم پوچھی سوال پوچھو تھا ٹھیک اللہ حافظ